بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیہاں ناظرین میں حکیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افشل یوٹیوب چینل احمد پرگننزی انفو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہت ہی زیادہ پوچھے جانے والا سوال کیونکہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ جسٹ یہی سوال کرتی ہیں کہ جب میں ملاب کرتی ہوں تو ملاب کرنے کے بعد وہ تمام کا تمام جو مواد ہوتا ہے وہ باہر نکلاتا ہے کیا اس سے حمل ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے علاوہ یہ مواد اصل میں نکلتا کیوں ہے اس میں میل میں مسئلہ ہوتا ہے یا فی میل میں مسئلہ ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوالوں کا جواب دوں اور آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے کیا اس سے حمل ہوگا یا نہیں ہوگا تو ویڈیویں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے افشل یوٹیوب چینل احمد پیگننسی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو پلس کر لیں تاکہ اس طرح کی نیکس ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے کریں تو چیہاں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اصل میں یہ جو مواد ہوتا ہے یہ باہر کیوں نکلتا ہے کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی دو وجوہات ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ جو پرائیوٹ پارٹ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اتنا اچھا نہ ہونا یعنی کہ تیزابیت ہونا تیزابیت کی وجہ سے جو مواد ہوتا ہے وہ باہر نکلاتا ہے کیونکہ جو dead spums ہوتے ہیں جراسیم جو ہوتے ہیں dead ہوتے ہیں وہ باہر کی طرف نکلتے ہیں اب بات آ جاتی ہے کہ یہ مواد باہر نکلتا ہے تو اس میں وجہ یہی ہوتی ہے کہ وجائینہ کا انوائرمنٹ اچھا نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو سپرمز ہوتے ہیں وہ زندہ حالت میں ہوتے ہیں لیکن بعد ازا انوائرمنٹ کی وجہ سے وہ مرناشر ہو جاتے ہیں جب وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو وہ آگے کی طرف ٹریول نہیں کر پاتے وہ باہر نکل آتے ہیں دوسری ریزن یہ ہے کہ مواد کا بہت زیادہ پتلا ہونا تو میل میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے فیمل میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس میں شرمندگی والی کوئی بات نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ فیمل بھی اپنا ٹیسٹ کروائے اور میل بھی اپنا ٹیسٹ کروائے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر مواد جو ہے وہ باہر نکل آئے تو حمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس میں ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کا تمام کا تمام جو مواد ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے تو اس سے آپ کی پرگننسی ٹھینے کے جو چانسیز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کے چانسیز ہوتے ہی نہیں ہیں لیکن زیادہ جو چانسیز ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ کی جو پرگننسی ہے وہ تمام کا تمام مواد جو ہے وہ اندر جائے اس میں سے کچھ ایک ایسا جراسیم ہوتا ہے جو آپ کے انڈے کو فرٹائل کرتا ہے یعنی کہ جتنے بھی 60% ایکٹیو موٹائلز ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں اپنی منزل تک لیکن بعد ازا کیا ہوتا ہے وہ تمام تمام جو جراسیم ہوتے ہیں وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ باتے ان میں سے صرف ایک ایسا ہوتا ہے جو کہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے اور حمل کو ٹھہراتا ہے ایگو کو فرٹائل کرتا ہے تو اب بات یہی آ جاتی ہے کہ آپ کا جو تمام کا تمام مواد ہے وہ اندر رہنا چاہیے اب ایک چیز اور آ جاتی ہے خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ کتنے ٹائم تک لیٹا رہنا چاہیے تو اس میں بات یہی آ جاتی ہے کہ کام از کام آپ کو 20 منٹ اور زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ آپ اسی پوزیشن میں لیٹے رہیں کہ جو ایکٹیو سپرمز ہو ایکٹیو موٹائلز ہو وہ ٹریول کر جائے اور آپ کا حمل ٹھہر جائے تو کوشش یہی کرنے چاہیے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گئے تھیکس ورچنگ احمد پرگننسی انفو و السلام